کہتے ہیں یہ عالم خلق کی چیز ہے مثال کے طور پہ بیوی کو بچے کی امید ہو جاتی ہے لیکن بچے کی پیدائش نو مہینے کے بعد ہوتی ہے آپ بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں لیکن کئی دنوں کے بعد جا کے کونفل نکلتی ہے اور درخت بننے میں تو پھر سالوں لگتے ہیں کئی سال کے بعد وہ درخت بنتا ہے تو جو چیز تدریجاً پیدا ہو اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کن سے پیدا کیا اور یہ جو کن ہے یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کن وہ ارادہ فرما لیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں جیسے عرش کرسی فرشتے جنت جہنم لاہ و قلم یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئے اللہ نے ارادہ فرمایا چیزیں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں ذرا انسان نے مکان بڑھانا ہوتا ہے تو مہینوں تک کھاتے ہیں بیٹروم ایسا ہو کچھن ایسا ہو لانج ایسا ہو خلاں ایسا ہو ایک تجویز پہ دوسری تجویز پہ تیسری تجویز حتیٰ کہ بڑی مشکل کے بعد بڑے لوگوں سے مشورے کے بعد پھر جا کے مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے پھر اس پر رکاوٹیں اوہو یہ ایسے برانا تھا یہ ایسے بنا بیٹھے اور جب مکان بن جاتا ہے تو آنے والے پھر اور نئے آئیڈیال دیتے ہیں آپ یوں ایسے کرتے فلان کو ایسے کرتے ڈرائنگ موجود ہے اتنی اس پر محنت کی گئی لیکن پھر نقص رہ گیا اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھئے کوئی ڈرینگ نہیں کوئی کنسیپٹ نہیں کچھ نہیں بس اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ چیز بغیر ڈیزائن کے ڈرائنگ کے خود و خود بن جاتی ہے اور اتنی ایکوریٹ بنتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بندے جنت میں جائیں گے اور ان کے درمیان صرف ایک عمل کا فرق ہوگا ایک بندے نے ایک تفہ سبحان اللہ زیادہ کہا تو جس نے سبحان اللہ زیادہ کہا وہ اوپر کے درجے میں ہوگا اور جس نے کم کہا وہ ایک درجہ نیچے ہوگا یعنی ایک درجہ اوپر نیچے بھی اس کا فرق وہاں رکھا گیا اتنی ایکوریسی ہے تو جو چیزیں کن سے پیدا ہوئیں ان کو کہتے ہیں عالم امر کی چیزیں جو چیزیں تدریجن پیدا ہوئیں وہ عالم خلق کی چیزیں ہیں اب انسان دو عالم کا مجموعہ ہے ہمارا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے دنیا میں پیدا ہونے میں وقت لگا پلنے بڑھنے جوان ہونے میں وقت لگا تو جسم عالم خلق سے ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے جو روح ڈالی وہ روح عالم امر سے ہے فرمایا یسعلون کانی روح کھلی روح من عمر ربی روح میرے رب کا عمر ہے تو اللہ نے روح کو جسم میں ڈال دیا انسان زندہ ہو گیا تو گویا انسان دو عالم کا مجموعہ ہوا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اب روح کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں پتا میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تو میں تھوڑا علم دیا گیا ہے تو ہم چونکہ تھوڑے علم والے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا کہ حقیقت کیا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام کے طور پر ان پر روح کی حقیقت کو فیل دیا اس کی مثالیوں سبھیں قرآن مجید میں حروفِ مقتعات ہیں قرآن مجید میں حروفِ مقتعات ہیں الِفْ لَا مِن اب عام آدمی کو اس کے معنی کا نہیں بتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے معنی کو کھول دیا ان کو پتا تھا پھر اس سمت میں کئی ایسے عقابر بھی گدرے اللہ نے ان پر بھی کھولا خود کی علم کو مقتبات میں امام ربانی مجید سانجی ہم سے فرماتے ہیں کہ جب میرے پر روحِ مقتعات کے علم کو کھولا گیا تو فرماتے تھے کہ فرشتے اتارے جاتے تھے جو پورے شہر کے گد پہرہ دیتے تھے پورے شہر میں شیطان کو انٹرنی ہونے دیا جاتا تھا جس وقت میرے اوپر الہام ہوتا تھا تو حروفِ مقتعات کا علم اللہ نے اپنے پیارے اولیاء کو دے دیا اسی طرح روح کی حقیقت کا ہمیں فتح نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے پیارے اولیاء کے اوپر اس کی حقیقت کو کھول دیا چنانچہ ہمارے مشاہد نے روح کے بارے میں بتایا کہ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے اس کی مثالیوں سمجھیں کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر قلب جل رہے ہیں روحشن ہیں آپ دور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پورا کمرہ روحشن نظر آئے گا پورا کمرہ روحشن لیکن روحشنی کا تعلق پورے کمرے میں عام ہوتا ہے جہاں بلب لگا ہوا ہے وہاں پہ خاص ہوتا ہے تو اسی طرح جسم کے اندر چند جگہیں ہیں جہاں روح کا تعلق خاص ہے اور باقی جسم کے ساتھ عام ہے تو ہمارے مشایخ نے ان جگہوں کو جہاں روح کا تعلق خاص تھا ان کو لطائف تھا کہ یہ لطائف ہیں لطیفہ کہتے ہیں بہت باریک چیز کو اس لیے جو ہسی کے لطائف ہوتے ہیں ان کو سن کے انسان ہس پڑتا ہے اس میں باریک نکتے ہوتے ہیں تو ان کو لطائف کہا گیا ہمارے اکابر مشایخ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں کے روح کا تعلق خاص ہے اور ان کو انہوں نے نام بھی دے رہی ہے ایک کا نام انہوں نے قلب رکھا دوسرے کا نام انہوں نے روح رکھا اب روح تو پوری کی پوری ہے روح لیکن ایک لطیفہ کا نام بھی روح رکھ لیا اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ رشیہ گئے تو وہاں ایک بندے سے پوچھا کہ لیے آپ کا نام کیا ہے کہتے ہیں مسلمان اب سارے تو عام مسلمان ہیں لیکن وہ بندہ نام کا بھی مسلمان تھا اس کا نام ہی مسلمان تھا تو اسی طرح روح تو پوری جسم کے اندر ہے لیکن اس لطیفہ کا نام مشایخ نے روح رکھا پھر تیسرہ لطیفہ سے چوتھے خفی پانچوہ اخفا یہ نام تو انہوں نے قرآن و حدیث سے لیے یہ سارے الفاظ جو ہیں نا حدیث میں ان میں سے بہت تھے قلب کا لفظ حدیث میں آیا ہے روح کا لفظ حدیث میں آیا ہے سیر کا نام حدیث میں آیا ہے خفی کا نام آیا ہے خامل کا نام آیا ہے ذکر خامل تو الفاظ تو انہوں نے قرآن و حدیث سے لیے لیکن ان کے نام انہوں نے خود تجویز کر دیے چنانچہ ہر انسان کے سینے میں یہ پانچ لطائف ہیں اگر وہ ان جگہوں پر محنت کرے ذکر کرے تو یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں ذکر کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ایک انجن پڑا ہو آپ اس کی چابی کو دمائیں تو سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح لطائف ہیں لیکن جو بندہ مراتبے کے ذریعے سے ان کی اگنیشن کو دباتا ہے تو وہ ان ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اللہ کا ذکر خودکار کرنے لگ جاتا ہے یہ ایک عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی لطیف قلب انسان کا سینے میں لیفٹ سائیڈ پر ہے لیفٹ سائیڈ بستان سے دو انگل نیچے پہلو کی طرف یعنی سائیڈ کی طرف وہاں اس کی جگہ ہے چنانچہ مشایخ اس جگہ کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں اور تین مرتبہ اللہ 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 کہتے ہیں تو جگہ کی نشاندہی سے سالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا لطیفے کی جگہ یہاں ہے تو مراقبے میں توجہ کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے مرکوز کرنی آسان ہو جاتی ہے ہر لطیفے کے ساتھ ایک روحانی بیماری بابست ہے جب وہ لطیفہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو اس روحانی بیماری سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے لطیفے قلب کے ساتھ انسان کی شہوت کا تعلق ہے چنانچہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو انسان شہوت سے نجات مل جاتی ہے شہوت دائرہ شریعت کے اندر سے مٹ جاتی ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مرد ہے تو وہ نامرد ہو جاتا ہے نہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے حوض ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت کے درجے میں جو ضرورت ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر اس کو فورہ کر لیتا ہے وہ جو طبیعت کے اندر ایک بیچینی ہے اور طبیعت کے اندر ایک حیر سے ہے ہائے یہ چہرہ اور ہائے یہ عورت اور یہ فلان یہ چیز ختم ہو جاتی ہے سکون ہو جاتا ہے طبیعت کے اندر تو لطیفہ قلب پر محنت کرنے سے شہوت کنٹرول میں آ جاتی ہے اب عام لوگوں کی نظر میں شہوت کا معنی ہے جو مرد عورت کا تعلق ہوتا ہے اس کو شہوت کہتے ہیں لیکن ہمارے مشاہد کی نظر میں اس کا معنی وسیع ہے ایک ہوتی ہے مرد عورت کے درمیان کے تعلق والی شہوت اس کو بھی شہوت کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کھانے پینے کی شہوت شہوت کا لفظ اشتہا سے ہے بعض لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا چٹ کھارا ہوتا ہے اوہ اس کارنر پہ جا کے کھاؤ اس کارنر پہ کھاؤ یہ چیز کھاؤ وہ چیز کھاؤ وہاں کی چاٹ بڑی اچھی وہاں کی کلان چیز بڑی اچھی اور کئی تو روز رات کا کھانا کھاتے ہی باہر ہیں گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا ایسی فیملیز ہی ہیں کہ ان کے گھروں میں شام پر کھانا پکتا ہی نہیں ہے باہر کھانے کی عادت ہے اور کئی بچوں کو تو فاسٹ فود کی عادت ہوتی ہے چنانچہ وہ کھانا نہیں کھاتے وہ جنگ فود کھاتے ہیں ان کو برگر اچھا لگتا ہے روٹی کو ہوا تو نہیں کھائیں گے برگر کو ہوا تو خوراں کھائیں گے یہ برگر جو ہے نا یہ بڑا گڑھ گڑھ ہے اس لیے بچے بچارے کمزور رہ جاتے ہیں کہ جنگ فود کھاتے ہیں پروپر کھانا نہیں کھاتے کمزور جاتے ہیں تو مرد عورت کے تعلق والی قیفیت کو بھی شعوت کہتے ہیں کھانے پینے کی جو اشتہا ہوتی ہے اس کو بھی شعوت کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے بننے سمرنے کی شعوت یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مرد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے مرد تو اللہ لوگ ہوتے ہیں بچارے اگر عورتیں نہ ہوتی نہ دنیا میں تو مرد ابھی تک نہ احرام کی دو چادروں میں وقت زندگی گزار رہے ہوتے جو پہنا دو پہن لیتے ہیں اور جو پہنا ہو پھر اس کا خیال نہیں کرتے کہ کیا ہے یہ تو عورتیں ہیں یہاں کریز ٹھیک نہیں ہے یہاں سلوٹ پڑ گئی ہے یہاں فلاں ہو گیا ہے یہ سب تماشے عورتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جمالیات کا ذوق دیا ہے لہٰذا وہ اس پہ امپرویمنٹ کرتی رہتی ہیں اور ان کے ذہن میں ہر وقت یہی خیالات ہیں یعنی یوں سمجھے کہ اکثر نوجوان مردوں کے ذہن میں ہر وقت عورت سے متعلقہ خیالات ہوتے ہیں ہر وقت عورت کے ذہن سے متعلقہ خیالات ہوتے ہیں اور عورت کے ذہن میں ہر وقت بننے سمرنے سے متعلق خیالات ہوتے ہیں میرے کپڑے ایسے ہیں وہ میرا جوت ایسا ہو اور میں نے انگوٹھی ایسی بنوانی ہے فلاں ایسے کرنے ہیں ہر وقت ان کی سوچ یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ عورتیں بتاتی ہیں کہ ہم نماز میں کھڑی بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کپڑے کی میچنگ کیسے کرنی ہے اور فلاں چیز کو کیسے ڈھننا ہے تو مرد کو عورت کا خیال ستا رہا ہوتا ہے عورت کو بننے سمرنے کا خیال ستا رہا ہوتا ہے اور اس کی دل کی حسرت ہوتی ہے بس میں ہورِ این بن جاؤں ہر وقت یہ چاہت ہوتی ہے اور اس کے حسن کی جب کوئی تعریف کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتے ہیں یہ ان کے لئے مصیبت ہے اس لئے عورتوں میں بے پردگی ہوتی ہے وہ جب محسوس کرتی ہیں نا کہ ہم اچھی لگتی ہیں پھر پردے میں بے احتیاطیاں کرتی ہیں کہ اچھا ہے کوئی دیکھے گا تو دیکھ کے ہمیں تعریف ہی کرے گا نا تو یہ بھی ایک شہوت ہے کہ خوبصورت لگوں تو خوبصورت لگنے کی شہوت عورت میں زیادہ کانے پینے سے متعلق شہوت لڑکوں میں زیادہ عورت کی شہوت مردوں میں زیادہ جب لطیقے قلب سبق کرتے ہیں تو تینوں طرح کی شہوتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں جس بندے نے لطیقے قلب سبق اچھی طرح کیا عورت کے خیالات سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور دوسروں کی خاطر بننا سورنا اور نمائش کرنا اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ساف سترے کپڑے بندہ نہیں پہنے گا وہ پہنے گا مگر اللہ کے لئے پہنے گا پہنے گا تو شریعی وجہ سے پہنے گا غیر محرم کو دکھانے کے لئے نہیں پہنے گا اور کھانے پینے میں بھی وہ ضرور کھائے پیئے گا مگر اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے اور جو مل گیا صبر شکر سے کھا لے گا شہاوت کی مثال لسی کی ماند ہے ہمارے علاقوں میں لوگ لسی پیتے ہیں تو لسی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر جتنا لمبا چاہو کر لو ایک گلاس لسی کو آپ دس گلاس بنانا چاہے نہ تو پانی ملادیں بن جائے گی لمبی ہوتی جاتی ہے جتنا چاہو لمبا کر لو شہاوت بھی ایسے ہے بڑھاؤ تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے قابو سے باہر اور اس کو کنٹرول کرنا چاہو تو یہ کنٹرول بھی ہو جاتی ہے چنانچہ یہ شہاوت ایک حوص بن جاتی ہے جو بندے کنٹرول نہیں کرتے اور ان کی آنکھوں میں شہاوت ان کے دل میں شہاوت ہر وقت ایک کی شال بندے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بیوی کی اتنی زیادہ ضرورت پڑے لیکن حرص اور حوص جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی چنانچہ جو آجوان سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی نا تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا اور پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد یہ کام اور بڑھ جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ شادی ہو جائے پھر ایک ہوتی ہے تو دوسرے کا چکر شریح ہو جاتا ہے نان سٹاپ ہر وقت یہ ہی سوچے ایک پرتبہ ہمارے چار پانچ دوست تھے وہ نیو یارک کی مسجد میں بیٹھے دوسری شادی کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ہونی چاہیے جی سنت کی تباہ کرنی چاہیے اور ضرورت ہے اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے نوجوانوں ہو جائے گا تو جو بندہ آخرت کی ذلت سے ڈرتا ہے وہ ذرا بچے ورنہ ایک کان ایک نے پکڑا ہوگا اور دوسرا کان دوسری نے پکڑا ہوگا اور آج تو وہ بیوی ہے محبت کا اظہار کرتی ہے قیامت کے دن محبتیں سب ایک طرف ایک نیکی ملنے کی توقع ہوگی نا تو بیوی نہیں خامد پچھوڑے گی کہے گی مجھے چاہیے تو دوسری شادی کرنا آسان ہے مگر عدل و انصاف کرنا یہ مشکل کام ہے اور اس کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَنْ تَسْتَتِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَسْتُمْ تم جتنے حریص بن جاؤو تھرکی بن جاؤو تم دو عورتوں میں آپس میں انصاف کر ہی نہیں پاؤ گے چنانچہ اتک ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد ایک بیوی بن کے رہتی ہے اور دوسری بیوہ بن کے رہتی ہے تو طبیعت کا مائلان ایک ہی طرف ہوتا ہے تو جب ایک ہی طرف ملان ہے تو جو مل گئی ہے سبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو دین کا کام کرو صرف شادی کرنے کو مقصد زندگی نہ بناو مشکل ہو جائے گی ہر بندہ تو حضرت اقدستانہ نہیں بن سکتا انہوں نے جس طرح نفاہ کیا میں تو حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کتنا انہوں نے خیال ہو ان کا یہ حال تھا کہ دو تربوز آئے دو بیویاں تھی اب یہ نہیں کیا کہ ایک تربوز ایک طرف گئی دو دوسرا تربوز دوسری طرف فرمایا ہو سکتا ہے ایک تربوز میٹھا نکلے دوسرا پھیکا نکلے تو بچے کو بلا کے کہا خادم کو کہ اس تربوز کو بھی کٹو اور اس تربوز کو بھی کٹو اور اس کا آدھا اس طرف اس کا آدھا اس طرف دوسرے کا بھی آدھا آدھا تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ مل جائے اب اتنی برابری کون کر سکتے آج نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ ایک مندر دو شادیاں کی اور بڑا دونوں کے دمیان اس نے برابری کا معاملہ کیا بڑا برابری کا معاملہ جو کام ایک کے ساتھ ہوتا وہی دوسری کے ساتھ جو ایک کو چیز لا کے دیتا وہی دوسری کو اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں بیویوں کی ایک دن وفات ہو گئی تو گھر سے دو جنازہ نکلی اب ایک پہلے نکلنا تھا اور دوسرا بعد میں نکلنا تھا اب اس کو چکے برابری کا ایک ذہن بنا ہوا تھا اس نے کہا بھئی ایسے کرو کہ ایک دروازہ اس گلی کی طرف ہے دوسرا دروازہ اس دوسری گلی کی طرف جو ہے نا دیوار میں سے نیا نکال دو تاکہ جنازے ایک ہی وقت میں گھر سے باہر نکلیں آگے پیچھے نہ ہو مجھے در ہے کہ کوئی مجھ کے یہ نہ کہے کہ اس نے فلان کا جنازہ پہلے نکالا میرا بعد میں نکالا برابری نہیں کی اب اللہ کی شان کہ اس نے ایک وقت میں دونوں جنازے ایک اس دروازے سے اس گلی میں دوسرا اس دروازے سے اس گلی میں اور بڑا مطمئن ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ خوت ہوا تو کسی نے پوچھا سناو پہ آگے کہ کہتے ہیں بی بی انہیں دھر لیا کہ تُو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو بڑی برابری کی ہے یہ کیسے کہہ رہی ہے میں نے کہا دیکھو میں نے تو اتنا انصاف کیا کہ تمہارے جنازے کے لیے بھی میں نے ایک کو ایک دروازے سے نکالا اور این اسی وقت دوسری کو دوسری دروازے سے نکالا تو بی بی کہنے لگی ہاں اس کا دروازہ پرانہ تھا اور اس کا دروازہ نیا تھا تو اب بتائیں بھئی کیسے جان شڑائیں گے اس لیے دوسری شادی کی جو تو مدینہ ہیں اور فرائض ہیں ان سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چکر میں مت پڑو جہاں تک ضرورت کا معاملہ ہے اگر بی بی ہے صحت مند ہے تو الحمدللہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور جہاں تک چاہت کا سلسلہ ہے شہوت کا یہ نہیں پوری ہوتی جتنی مرضی ہو جائیں چنانچہ جہانگیر بادشاہ کے حالات زندگی میں کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی آٹھ سو بی بی ہیں تھی اللہ وقت قبیرہ آپ دیکھیں کہ ضرورت پوری ہونے کے لیے تو ایک دو بی بی ہیں کافی ہیں اس نے آٹھ سو بی بی ہیں کی اور پھر جو تھا ایک کوئی اور تھی عورت جس کے عشق میں گرفتار تھا تو اس کی محبت میں روتا ہوا مرا اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول ہو جاتی ہے بڑھانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ تو پوسیبل ہی نہیں کہ یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہسی میرے لیے چنانچہ کئی نوجوان بچوں کے اندر تقویہ ہوتا ہے پریزگاری ہوتی ہے اور وہ نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور کئی بڑھوں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی ہوتی تو ان کی نگاہ ان کے قابل میں نہیں ہوتی ہے نگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہے ہمت کے ساتھ ہے کوشش کے ساتھ ہے کمر کے ساتھ نہیں ہے برنا تو کئی نوجوان نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور کئی بڑھے جو ہیں وہ نظروں کی بیتیاتی کرنے والے ہیں عمر بڑھتی ہے حوص بڑھتی جاتی ہے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے وقت ہم نے ایک بڑھے کو دیکھا جو دو تین نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھا لڑکیوں کی باتیں کر رہا تھے وقوف عرفہ کے وقت میں میدان عرفات میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ بڑے میاں مجلس دکھا کے بیٹھے ہیں اور لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں نوجوان لڑکوں سے خیر کچھ دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں گزارش کرو کہ اس وقت دعاو آنگے تو میں نے بڑے میاں اسلام کیا اور میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہوگی کہتے ہیں فیر صاحب سچ بتاؤ میں نے کہا کہتے ہیں میری عمر تو ہے چوہتر سال اور میرا دل چوبیس سال سے اوپر نہیں گیا میری عمر تو ہے چوبیس سال لیکن میرا دل جو ہے نا وہ چوبیس سال سے اوپر نہیں گیا ابھی بھی دل چوبیس سال کا ہے تو شہوت کا یہ حال ہوتا ہے کہ میدانِ عرفات میں وقوفِ عرفہ کے وقت بیٹھ کے اس کو عورتوں کی باتیں یاد آتی ہیں اس کو اس وقت بھی خدا یاد نہیں آتا بربادی ہے نا اتنا پیسہ خط کیا مشکت اٹھائی فرض حج کے لیے وہاں پہنچا اور وہاں این دعا کے وقت میں بھی عورتوں کی خیال سے جاننے چھوٹ رہی ہیں یا یہ حال ہوتا ہے اور کئی نوجوان این جوانی کے عالم میں بیس سال عمر ہے اور نظر کا پریز کرتے ہیں شہوت کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظر کو کنٹرول کیا جائے جس کی نظر کنٹرول میں نہیں اس کی شہوت کنٹرول میں نہیں اس لیے شریعت نے فرمایا کہ قل المؤمنین یغضو من ابصورہیں ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں آنکھیں نیچی کریں تو نگاہوں کو جو نیچے رکھنے کا حکم ہے یہ بنیاد ہے جس نے اس بنیاد پر عمل کر لیا وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ان کو اللہ تعالیٰ شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں آنکھ محفوظ تو شرمگاہ بھی محفوظ آنکھ محفوظ نہیں تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں امام ربانی مجدل ثانیہم سے فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے دل چاہتا ہے اور شرمگاہ اس کا تقاضہ پورا کر دیتی ہے آنکھ دیکھتی ہے دل چاہتا ہے شرمگاہ تقاضے کو پورا کر دیتی ہے تو اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنے عزت و ناموس کی تو آنکھ ہی حفاظت کریں مردوں کو بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے عورتوں کو بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے جیسے انسان مرد کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے عورتوں کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے اس لئے قرآن پاک نے الگ الگ حکم دیا مردوں کو الگ حکم دیا عورتوں کو الگ دیا فرمایا ذالک عزقال مردوں کے لئے بھی اچھا ہے عورتوں کے لئے بھی اچھا ہے اس پہ محنت کرنی چاہتے ہیں اب اگلی سوال کہ جی آنکھ تو قابو میں آتی نہیں اکثر نوجوان یہی پوچھتے ہیں آنکھ قابو میں نہیں آتی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مسجد کے دروازے کے اوپر قدم نکلتے ہیں باہر اور سامنے آنے والی لڑکی عورت پہ نظر پڑتی ہے اور گھورنا شروع کر دیتے ہیں تو بھئی اس پر تو محنت کرنی پڑے گی اپنی نظر کو بچانا پڑے گا اس کے لئے قوت ارادی چاہیے جب آپ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا تو اب کیا مسئلہ کوئی نیلہ ہے کوئی پیلہ ہے کوئی موٹا ہے کوئی پتلہ ہے جو بھی ہے ہمارا تو نہیں ہے نا ہمارا کیا واسطہ تو بس آپ عورت سے بگانہ بن جائیں ایک ہی طریقہ ہے اس کا بگانہ ہو جائیں بس مجھے کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے جب تک دل میں حوص رہتی ہے دیکھنے کو دل کرتا ہے یہ حوص دل سے نکل جائے پھر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے اب غوطی کرتے کہ کسی بات پہ خامد بیوی سے نراز ہو اب بیوی جتنا مرضی بن سمر کے پاس آکے بیٹھ جائے خامد آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا یہ بھی جوان ہے وہ بھی جوان ہے خوبصورت بھی ہے خوشبو بھی لگائے بیٹھی ہے لیکن خامد نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا کیوں اس وقت وہ اس سے بے تمہا ہو چکا ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کرنا وہی بندہ ہے جب دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے شہوت بھڑک اٹھتی ہے اور اب تمہا نہیں تھی تو وہ پاس بھی آکے بیٹھتی ہے ہاتھ پکڑنا چاہتی ہے تو ہاتھ جھٹک دیتا ہے قدروں کے بیٹھ غصہ ہوتا ہے تو کیفیت بدل گئی نا یہی کیفیت دل میں رکھنی پڑتی ہے تب غیر محرم سے جانتے ہیں کہ دل میں حوص دو تو یہ آج دل واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے چار پانچ سالکین مسلم میں بیٹھے دوسری شادی کے ٹوپک پر خوب بات کر رہے تھے ہمارے امام صاحب بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ اس ڈسکیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی شان اوپر سے میں پہنچ گیا تو مجھے دیکھ کی سب چھپ ہو گئے مگر ایک دوسرے کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ بھی رہے تھے میں وہاں گیا سلام کیا میں بھی جا کے قریب بیٹھ گیا اب وہ امام صاحب کو بار بار دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اصل میں ان کی بات تیہ یہ ہوئی تھی کہ جب دوسرے شادی سنت ہے تو امام صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت صاحب سے بات کریں نا کہ ہمیں بھی دوسرے شادی کی اجازت ملے اور امام صاحب نے خود بھی دوسرے شادی کا ارادہ کیا ہوا تھا لہٰذا خوب آپس میں اس ٹاپک پر بات چیت ہو رہی تھی اور امام صاحب نے تو دلیل شروع کیوئی تھی کہ جی اللہ نے فرمایا ہے ایک کی تو بات ہی نہیں کی بات ہی اللہ نے دو کی کی ہے تو دو تو ہونی چاہیے نا خیر جب امام صاحب نے بات شروع کی تو میں سمجھ گیا امام صاحب کہنے لگے حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے میں نے کہا ہاں حضرت یہ بھی تو سنت ہے اس پر بھی عمل کے لئے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے میں نے کہا میری طرف سے تو اجازت ہے جب میں نے کہاں میری طرف سے اجازت ہے یہ رکھل گیا کہتے ہیں حضرت اجازت ہے میں نے کہاں امام صاحب بالکل اجازت ہے کوئی منع کر ہی نہیں سکتا جب اللہ نے اجازت دی تو کون روک سکتا ہے خیر اب مطمئن ہوگے خوش ہوگے پھر میں نے تھوڑے دیر کے بعد امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو کامل سنت کے مطابق کریں تو وہ میری طرف دیکھے کہتا ہے جی کیا مطلب میں نے کہا جب سنت میں عملی کرنا ہے تو پھر کامل عمل کریں نا کہنے لگے جی تفصیل سمجھا دیں میں نے کہا تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک ایسی عورت سے ہوئی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دو پہلے مردوں سے الگ ہو چکی تھی یعنی ان کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی جو بھی ہوا دو خامن سے الگ ہو چکی تھی اور عمر میں پندرہ سال بڑی بھی تھی تو آپ بھی کامل سنت پہ عمل کریں دوسری بیوی ڈھونڈی ہے تو ایسی ڈھونڈے ہیں جو پہلے دو مردوں کے ساتھ وقت غزار چکی ہو اور آپ سے عمر میں پندرہ سال بھی بڑی ہو اب امام صاحب نے تو اپنی شنگریدہ کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا جو ان کے بات صرف کرتی تھی اور اس کی عمر ہی پندرہ سال تھی اب جب میں نے یہ کہا تو خاموش ہو گئے خیر بات آئی گئی ہو گئی پھر مجھے کہنے لگے دوسری شادی ایسی تو کرنی پڑی مشکل ہے اگر مشکل ہے تو نہ کریں تو یہ آپ کو مجبور تو نہیں کر رہا خیر ہم نے پھر نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑی اگلے دن جب میں فجر کے لیے آیا تو امام صاحب نے فجر پڑھائی اور فجر پڑھا کے میرے پاس آئے سلام کیا اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جب سے دوسری شادی کا خیال ذہن سے نکالا ہے نا پہلی بی بی بڑی پیاری لگنے لگ گئی ہے اور یہ فطرت ہے یہ خیال انسان ذہن سے نکال دے تو جب بی بی ہوتی ہے وہی بہت اچھی لگتی ہے وہی پیاری لگتی ہے تو بھئی حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن قط بنے گی بندے کی اگر اس نے برابری نہ کی ہوگی اور بی بیوں سے اس وقت توقع مت رکھنا کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گی جس جگہ پر ماں بدنے کو ایک نیکی نہیں دے گی جس کی اتنی شب کا اتنی محبت ہے تو بی بی کی محبت تو ذرا اور طرح کی ہوتی ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے علم پڑھنا ہے علم پڑھانا ہے وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں وہ علم کے کام میں لگے رہے ہیں اور اپنی ضرورت کے لئے ایک شادی کریں کافی ہیں ہاں کوئی میڈیکل ریزن ہے کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ الگ چیز ہے وہ اس فستہ ہے شریعت نے کیا ہوا تو جتنا اس کو کنٹرول کریں گے اور آپ پر سکون زندگی گزاریں گے اور کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی جائے گی حتی کہ آپ کو پریشان کر دے گی حالت یہاں تک پری ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان نے میرے پاس آیا حضرت میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوا عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں نماز کی حالت میں عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں اللہ اکبر قبیرہ نمازوں میں بھی یہ شیعہ اس کا حسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لطیقہ قلب کے اوپر مراقبہ کرنے کی عادت ڈالیں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ وقت بڑھائیں جتنا بڑھائیں گے اس کا اثر ہوگا قلب کے اوپر اور بلاخر طبیعت کے اندر سکون آ جائے گا انسان پر سکون ہو جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجتے وہ پر سکون شخصیات تھی کتنی بار ایسا ہوا کہ صحابہ میں سے کسی کو کسی عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کہا انہی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا کتنی بڑی بات ہے کہ عورت بہکانے کی کوشش کرے اور وہ انکار کر دیں چنانچہ حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے سمانہ جاہلیت میں مکہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا ہجرت کی ایمان لے آئے پھر انہیں کسی تجارتی سفر کے لیے مکہ مکرمہ واپس آنا پڑا تو جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو مغرب کا قریب کا وقت تھا اللہ کی شان گلی میں سے گزر رہے تھے وہی عورت سامنے آگئی عورت نے اتنے عرصے کے بعد دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور اس نے وہی گانے گانے شروع کر دیئے جو عورتیں لڑکیاں گاتی ہیں I miss you I love you تو اس نے بھی وہی باتیں کرنی شروع کر دی اور اس نے کہا کہ دیکھیں میرا خامن سفر پہ گیا ہوا ہے میں اکیلی ہوں آپ اپنا کام کر کے آ جانا اور ہم رات کٹھی گزاریں گے اب عورت کی طرف سے گناہ کی چاہت ہے حضرت مرسد علانو نے فرما دیا کہ نہیں میں نہیں آنگا تو وہ تو عورت پہلے سے تعلق رکھتی تھی نا اس نے سوچا میں ان کا ہاتھ پکڑتی ہوں وہ ذرا قریب ہوں گی تو ان کا دل مائل ہو جائے گا تو وہ جب قریب ہوئی تو مرسد علانو پیچھے اٹھے عورت نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا بندہ اس نے کہا کیا مسئل ہے تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں دیکھ کے بات کر ان کا کہ اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہی غیر مہارم پر نہیں پڑھ سکتی تو پھر عورت نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ذرا پیچھے اٹھے اگر تو میرے قریب آئی تو میں اس تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا اب جب عورت نے یہ لفظ سنے تو وہ گھورا گئی کہ بھئی یہ تو بدلہ بدلہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں اور گناہ کی بات کرنے کی بجائے چھلی گئی وہاں سے اللہ نے اس صحابی کی حفاظت کرنا تو ان کی حفاظت اس لیے ہوتی تھی کہ وہ بے تمہا ہوتے تھے انہوں نے اہد کیا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کی دعوت بھی ملی تو ہم نے گناہ نہیں کرنا اور آج تو گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ دعوت نہیں ہوتی دوسرا بندہ تیار نہیں ہوتا اگر دوسرا تیار ہو تو بھتو ٹوٹنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر حوص ختم نہیں ہوتی ہرس رہتی ہے اس وجہ سے پھر ہم فوراں جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنی جندگی میں ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ قلبی ذکر کروا کے ناجائز تعلقات سے ہٹایا ہے برون ملک میں تو ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے ہر ماں باپ کا یہ مسئلہ ہے کسی کی بیوی اس کی بات کی سن رہی کسی پر بیٹا کسی کی بیٹی بات نہیں سنتی کہتی ہے نہیں میں تو اپنے اس کلاسیلوں کے ساتھ جاؤں گی اور ان ملکوں میں بیٹی کو کہے بھی کچھ نہیں سکتے اللہ کی عجیب شان ہے فابن یہ ایسی ہیں کہ آپ بیٹی کو کچھ کہیں گے تو وہ کہتی ہے میں بھی پولیس کو بلالوں گی مجھے ایک مرتبہ یوکے کے ایک عالم نے فون کیا کہنے لگے کہ میں حدیث پاک پڑھاتا ہوں بڑے ہزار علوم کا نام لیا آپ حیران ہو جائیں گے اور فیملی میری یہاں رہتی ہے تو میں اب چند مہینے کے لیے آیا ہوں لیکن میں نے اپنی بیٹی کے انداز ذرا بدلے برلے دیکھے ہیں اس نے یونیورسٹی جا کے برکہ بھی اتار دی ہے پینٹ پینٹی ہے ننگے سر بائے نکلتی ہے اور میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا میں نے اس کو منع کرنے کے لیے سمجھایا کہہ لگی کہ ابو آپ پیٹ ساتھ زیادہ بات تک رہے میں پولیس کال کرلوں گی کہہ لگے کہ میں مسیبت میں گرفتار ہوں بس آپ کو دعا کے لیے فون کیا ہے اب سوچو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جوان بیٹی ننگے سر پینٹ پین کے جا رہی ہے گھر سے کسی لڑکے کو ملنے کے لیے اور باپ اس کو روک بھی نہیں سکتا یہ باہر ملکوں کے مرغن غزائیں تو مل جاتی ہیں مگر اس کی کاسٹ بھی پیٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کی کاسٹ یہی ہوتی ہے کہ اولاد میں سے دین چلا جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر جا کے رہتے ہیں ان کے پانچ بچے ہیں تو پانچ میں سے چار تو نمازی رہتے ہیں ایک جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے لیکن جب وہ بچے باپ بنتے ہیں تو ان کی اولاد کے پانچ بچوں میں سے تین بچے بگڑتے ہیں دو ٹھیک رہتے ہیں پھر جب وہ آگے اولاد ماں باپ بنتی ہے تو پھر اولاد میں سے ایک بھی نہیں ہوتا جو نماز کا نام لینے والا ہو یعنی تیسری جنیشن پہ سب کچھ میلٹ ہو چکا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ تو بات چل رہی تھی لطیفہ قلب کی کہ اس پر سبق کرنے سے انسان کی شاوت کنٹرول میں آ جاتی ہے نوجوان حضرات اس کا زیادہ زیادہ مراقبہ کریں چاہے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں سب کو اس کی ضرورت ہے خوب محنت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں پر سکون زندگی دے دے مساوت سے جان چھٹ جائے تو ریتی ہے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جکا لیجئے دنیا اور جو کل دنیا میں ہے اس سے ہٹھ ہٹھ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائی مرد حن بات 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 usability جوک ہے خبہ موسیقی 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 موسیقی